اسلام کی جتنے بھی پروگرام ہیں وہ نماز ہو پانچ وقتا جمعی کی نماز ہو رمضان المبارک ہو عید الفطر ہو عید الزساہ ہو حج ہو حج میں ہر سال 22 تیس لاکھ آدمی حج کرتے ہیں یعنی 22 تیس لاکھ آدمی تین دن اس طرح اجتماعیت میں گزارتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے ایک ہی کام کرتا ہو مثلا اگر مینہ میں جا رہے ہیں تو سارے جا رہے ہیں مثلا اگر صحیح کر رہے ہیں تو سارے کر رہے ہیں مثلا اگر تواف کر رہے ہیں تو سارے تواف کر رہے ہیں اس استماعیت کو دیکھتے ہوئے غیر مسلم اقوام نے یہ اندازہ کیا کہ اسلام جو ہے ایک استماعی پروگرام ہے اور استماعیت کی بنیاد پر مسلمان کو کبھی شخص نہیں دی جاتا اگر مسلمان کے اندر استماعیت کو کسی طرح ختم کر دیا جائے پھر یہ جو ہے قوم محکومت سکتی ہے اور یہ تاریخ سے انہوں نے سکھا کہ نہ ہتیار ہیں نہ سواریاں ہیں ٹوٹی پوٹی دروارے ہیں جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہیں زیرہ بغدر تو کہاں سے ہوتی لیکن استماعی ایسے سے جس طرف مسلمان چلا گیا پورے پورے ملک جو ہے اس نے خطہ کر دیا جس طرح مسلمان اٹھ گیا لرزہ تاری ہو گیا دوسری قوم کہ ایک استماعی قوم ہماری طرف متوجہ ہو گئی اور ہماری کوئی خیر نہیں پہدر پہ غیر مسلم اقوام نے شخص کھانے کے بعد اپنے تمام ممالک سے محرومی کے بعد مسلمانوں کو جب فادنی کی حیث سے انہوں نے دیکھا تو وہ سر جوڑ کے بیٹھے گئے اسلام کا جو استماعی پروگرام ان کے پیغمبر نے انہیں دے دیا جب تک مسلمان قوم اپنے پیغمبر کے دیوے استماعی پروگرام پر عمر کرتے رہیں گے ہم انہیں شخص نہیں دے وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے سادشوں کے تحت مسلمان قوم میں سے ایسے لوگوں کو تلاش کیا جو استماعی ذہن نہیں رکھ دیتے اور جب انہوں نے ایسی لوگ تلاش کر لیے جو استماعی ذہن نہیں رکھ دیتے نتیجے میں مسلمانوں کی جو استماعیت تھی اس میں تو فرق پڑ گیا وہ پوری قوم سے دو قومی ہوئیں دو سے تین ہوئیں تین سے چار ہوئیں پھر رنگ و نسل کا مسئلہ آگیا کہ یہ کالا ہے یہ گورا ہے پھر یہ مسئلہ آگیا کہ یہ عرب ہے یہ عجم ہے پھر یہ مسئلہ آگیا کہ یہ فلا زبان مولتا ہے فلا زبان مولتا ہے اور اس کے بعد جب یہ استماعیت ٹوٹ گئی اس کے بعد انہوں نے بلا احراب سے اسلام کی اوپر زبان لگائی اور اسلام میں ایسے تفرقیں ڈال دیئے کہ مسلمان آپس میں نہ صرف یہ کہ دست و گربان ہو گئے بلکہ مسئلہ کے اعتبار سے ایک دوسرے کو انہوں نے مسلمان ہی نہیں سکتے کتنا بڑا عالمیہ ہے اور کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ دو آدمی ہیں دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر برود بھیجتے ہیں سلام بھیجتے ہیں کرمہ پڑتے ہیں اللہ کی بہدانیت کا اخرار کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کافر جو جبکہ سید انہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے شاد ہے کہ تم کافر کو بھی کافر نہ بھو یہاں صورت یہاں یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے محض مسلک کے اختلاف کی بنیاد کر کہ سب وہ آدمی نے ہاتھ اٹھا کے اگر نماز پڑھی وہ کافر ہو گیا اور جس آدمی نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی وہ کافر ہو گیا جس نے یا رسول اللہ کہہ دیا وہ کافر ہو گیا اور جس نے یا رسول اللہ نہیں کہا وہ کافر ہو گیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اسلام میں جو تفرقہ سادش کی تحت ڈالا گیا ہے اگر ہم سنجید کی حسار اس بات پر غور کرے ہیں ایک دیوبندی ہے ایک بریل بھی ہے پتہ نہیں کیا کیا ایک وہابی ہے کیا کیا نام رکھے رہے ہیں سب لوگ کلمہ گو ہیں سب لوگ نمازیں پڑھتے ہیں سب لوگ مساجل میں جاتے ہیں کیا یہ لوگ ان لوگوں سے اچھے نہیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں بھئی ایک دیوبندی ہے مگر یہ دیوبند کا مسئلہ مجھے پسند ہے تو وہ دیوبند کا جو آدمی ہے وہ یا یہ تو مخالفت کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ نہ کہو لیکن اتنا دعا ہے کہ وہ کلمہ گو بھی ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے زکاة بھی دے رہا ہے مساجد بھی آباد ہیں اس کے دم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے رہا ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اسی طرح بریل بھی ازداد ہیں وہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی بھلکل اچھی داد ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے حاضر و ناظر ہے ان کو یا رسول اللہ کہنے میں کیا حرج وہ کہتے چونکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں اس لئے یہ کافر ہو گئے انتہا یہ ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک صاحب تائید دخال ہو گیا وہ دیوبندی مسلکے تھے صاحب ہی تھے بہت بڑے وہاں جناب ساڑے لوگ دیوبندی بھی جمع ہوئے ہیں اور بڑیلوی صاحبان بھی تشریف لائے اور انہیں جناب اس کی نمازی جنازہ نہیں ہوئی کہ میں اپنے چشمدی بہت چاہوں گا میں حرار ہوں پریشان ہوں کہ یہ کیا اسلام کا ملت دیوبندی ہے کیا اسلام کا نام بڑیلوی ہے کیا اسلام کا نام عبدالوحاب صاحب کی نصف سے وحابی ہے میں دلندن میں ایک بہت بڑے حال میں مجھے انہوں نے بلایا بہت بڑا مجمع تھا اور اتفاق سے اس میں علماء اکرام بہت ہی زیادہ تھے تو دورانے تقنیل میں نے یہ کہا کہ بھائی اگر ہماری یہی مجموری ہے کہ ہم دیوبندی کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے بریلوی صاحب کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے تو یہ دونوں شہر تو ہندوستان کے ہیں اب اس مسئل کو سو ساد بھی پورے نہیں ہوئے تو اگر اتنے ہی مجموری ہے تو بھائی دیوبندی بریلوی حضرات اگر بغیر شہروں کی نصفت کے مسلمان نہیں ہو سکتے تو بھائی اے گروہ اپنے آپ کو مکی کہے دوسرے گروہ اپنے آپ کو مدنی کہے کچھ مہا سے انوار کو مندخن ہوں گے گروہ اپنے آپ کو مکی کہے دوسرے گروہ اپنے آپ کو مدنی کہے کچھ مہا سے انوار کو مندخن ہوں گے صاحب اس کا نتیجہ یہ نکلا میں نے جو پڑھٹ گئے دیکھا تو حال خانی ہوگی یہ دیکھیں اب آپ میرے بات کو بہت سارے لوگ اچھا بھی نہیں سمجھیں گے لیکن میں آپ سے یہ ارس کر رہا ہوں کہ اسلام کی جو روح ہے اسلام کی جو سپیرٹ ہے اسلام کا جو مقصد ہے وہ تو اجتماعیت کے علاوہ کچھ ہی نہیں اور اگر اجتماعیت اسلام میں نہ ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانچ نمازیں فرض نہ ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیس روزیں فرض نہ ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا حکم نہ دیتے کہ بائیس لاکھ آدمی تیس لاکھ آدمی سورہ لاکھ آدمی ایک شہر میں جمع ہو کر ایک ہی طرح پوری عبادت کریں پورے ارکان حج جو ہے وہ پورے گرے ایک طریقے پر یہ جو ہماری اجتماعیت میں درانیں ڈالی ہیں اس میں سارا کا سارا حد جو ہے غیر مسلم اقوام کا ہے اور مسلمان اقوام میں جو لوگ کمزور تھے ان کو انہوں نے اپنے آلہ کار بنا لیا پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ بلکل واضح الفاظ میں فرماتا ہے اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو آپس میں تفرقہ نہ ڈالو اچھا دوسری بات یہ بڑی عجیب ہے آپ سب لوگوں نے بھی اس سے متفق ہوں گے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے جی میرا مسئلہ ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن اس بات یہ سنت کیا ہے کہ آپ کے مسئلہ ٹھیک ہے کیا کوئی وہاں سے الہام ہو گیا کوئی وہی آگئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بشارت ہو گئی کوئی سبلوں میں ایک سی ہی ہیں اگر ہمارے اندر تفرقہ نہ ہو ہم جو بھی مسئلہ ہے اس پہ قائم رہے تو اس سے کمسکم یہ بات تو ہوگی کہ من حیصل قوم ہمارا روب ہمارا دب دبا ہماری دہشت مسلمان قوم کے اوپر ہو سکتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے چکروں میں بٹنے کے بعد جو حشر مسلمانوں کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھیں یہ ایران جاکتی لڑائی ہوئی کوئی کہتا ہے تیرہ لاکھا بھی وہاں کام آگئے کوئی کہتا ہے چودہ لاکھا بھی مر گئے مرے تو مسلمان ہی نا بھئی اور جب وقت آیا مقابلے کا تو غیر مسلم اقوام انتیس قومیں ایک جگہ جمع ہو گئے ایک عراق کو مارنے کے لیے ایک مسلمان ملک کو ختم کرنے کے لیے انتیس غیر مسلم قومیں ایک جگہ جمع ہو کر اس ایک آدمی کو انہوں نے طبعہ برباد کرنے کی خوشش دی اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اقرام کا یہ حال ہے کہ انتیس قومیں ملک ہتھیانوں کے ساتھ ایک آدمی کے اوپر پھل پڑیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر بھی فاتح نہیں آپ غور کریں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلمانوں کے اوپر ہیں کہ یہ اب مسلمان کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو پچھلی اقوام کا جو قرآن پاک میں تذکر آیا جو کوئی بندر بن گیا ہے کوئی کسی گیاں مینڈک آ گیا ہے کوئی ہوا میں برباد ہو گئی کوئی کسی طرح تباہ ہو گئی کوئی کسی طرح تباہ ہو گئی تو اس نے یہا ہے کہ صاحب وہ قوم اس لیے تباہ ہو گئی کم دول دی تھی وہ قوم اس لیے تباہ ہو گئی کہ اس کے اندر خوریدی آ گئی تھی وہ قوم اس لیے تباہ ہو گئی کہ اس کے اندر سفرکہ آ گیا تھا کتنی برائیاں ہیں جن برائیوں کی بنیاد پر دوسری قومیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں وہ من حیث و مجموع ساری کی ساری مسلمان قوم میں موجود لیکن چونکہ ہم اللہ کے دوست اللہ کے محبوب سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں جو رحمت للعالمین ہے اس رحمت للعالمین کے صدقے میں ہم ابھی زندہ ہیں ہماری صورتیں بھی صوروں کی اور بندروں کی نہیں ہوئی ہیں لیکن بیک یہ اللہ کے قانون بھی ہے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قانون بنایا وہ یہ کہ مسلمان کہاں بھی ہو مسلمان آبس میں مہا لگے کل مومن اخفت ہے ہر مومن جو ہے ایک دوسرے کا بھائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد ہے کہ اگر ایک مسلمان کو کوئی قتل کر دے تو اس کا مطلب ہوا کہ اس نے پوری قوم کو قتل کر دے کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استماعیت کا درست دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو استماعیت کی تعلیم بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتایا ہے کہ بدلہ لینے سے معاف کر دینا اللہ کو زیادہ پس کتنی عزیزتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے دی اتنے پتھر مارے کے پیر لہو روحان ہو گئے جوتا ہے مبارک خون سے بھر گیا اوج رکھ دی اونٹ کی سجدے میں کاٹے بچھا دیئے بائی کاٹ کر دیا کھانا پینہ بن کر دیا اور انتہا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر یار ہوئے اور جیسے آمدے کا ہجرت در کے مدین مناورہ تشیف لیں گے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو پوری تاریخ دنیا کی پوری تاریخ ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ کوئی آسمی فاتح ہونے کی حیثیت سے کسی ملک میں داخل ہوا ہو اور وہاں خوریزی نہ ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے بتائے جاتا ہے کہ کسی آدمی کے اتنا بھی خون نہیں باگ جتنا سوئی جبنے سے خون کا خطرہ نکلا کیا مدنہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معافی کے خانہ کھولا یہ کس نہیں کھولا اپنی عمد کے لئے کھولا ہمارے لیس میں درس ہے کہ اپنے بھائی کو عزیت نہ پہنچاؤ اپنے بھائی کو تکلیف نہ دو اپنے بھائی کے حق نہ مارو اجتماعی حیثت سے رہو اور جب مسلمان جب تک اجتماعی حیثت میں رہا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشادات پر اور تعلیمات پر عمر کر کے تفرقوں کو حبور نہیں کیا تاریخ شاید ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی دکھو مسلمانی حکم راہ جس طرح آج امریکہ حکم راہ ہے سائے دنیا پر اس طرح ہمارے آپ کے مسلمان اسلاح حکم راہ سے سائے دنیا تو رمضان المبارک کا مہینہ جمعت الودا اید الفتر کے اوپر اگر غور و فتر کیا جائے تو اس میں تمام محمد مسلمان کے لئے استماعی پروگرام کی دعوت ہے بہت سارے مسلک ہوتے ہیں ہر آدمی بھائی اپنے مسلک پر قائم رہے کیا حاجہ اس نے اگر کسی نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لی وہ نمازی تو ہے کسی نے ہاتھ بانھ کر نماز پڑھ لی وہ نمازی تو ہے اجیب صورتحال یہ ہے میں تو سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ جو بے نمازی ہیں ان سے کوئی دستگربانی ہوتا جو شرابیں پیتے ہیں ان سے کوئی دستگربانی ہوتا دستگربان ہو رہے ہیں ان بھائیوں سے جو نمازی ہیں ان بھائیوں سے جو کرمہ گوئے ہیں ان بھائیوں سے جو کسی بھی مسلک کے تحت مسجد عباد کرتے ہیں دستگربان ہو رہے ہیں ان بھائیوں سے جو اجتماعی طور پر حج کو جاتے ہیں تب آپ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور متحر مداد شریف کے سامنے کھڑے ہوگا رسول اللہ پڑھتے ہیں رمزان المبارک کی حوالے سے اور پانچ بخت کی نمازوں کے حوالے سے اگر ہم مسلمان وہ اور وہ فکر کریں تو ایک ہی پیغام ہمیں ملتا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا یہ مسلمان ایک نہیں ہوتا ایک مسلمان کا مطلب ہے پورے مسلمان ہو اور جب یہ ہو جائے گا اللہ کرے ایسا ہو جائے اب تو وہ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا ہے کہ ان تفرقوں سے تو کوئی فیدہ نہیں ہوتا قوم تو اس تفرقوں سے مجید ختم ہو رہی ہے اور فیدہ پہنچتا ہے غیر مسلم اقوام جد و جہد اور کوشش اب شروع ہوئی ہے کہ کرما گو آدمی کرما گو ہے اب حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی ارشاد ہے کہ جس نے ست کا دل سے کرما پڑھ لیا اسے دسل اللہ علیہ وسلم کی شفاعات نصیب ہوگی تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ساب دیوبندی کو شفاعات نصیب نہیں ہوگی برہلی کو شفاعات نصیب نہیں ہوگی سننے کو شفاعات نصیب نہیں ہوگی اس کا تو پتہ ہی کچھ نہیں یہ تو اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے کئی در فائد ایسا بھی ہوتا ہے کہ انتہائی گنہکار آدمی شرابی کبابی آدمی اللہ کا دوست من جاتا ہے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بظاہر ایسا نظر آنے والا بندہ جو نمازی بھی ہے پرہزگار بھی ہے اور وہاں اللہ کے یہاں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے ہم جو بھی کچھ عبادت کرتے ہیں وہ قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ایک جذبے کے تحت صفق نیت سے جو بھی اللہ کو جس طرح بھی پکھارے وہ اس سے اچھا ہے جو اللہ کو نہیں پکھارتا صفق نیت سے جو بندہ کسی بھی مسجد میں چلا جائے وہ اس سے اچھا ہے جو مسجد میں نہیں جاتا صفق نیت سے جو بندہ روضہ رکھ رہے ساہی دن بھوکا رہے یقیناً وہ اس کا مسئلہ کچھ بھی ہو یقیناً وہ اس بندے سے اچھا ہے جو روضہ نہیں رکھتا اب آپ کی ایک برادری ہے آپ کے ایک کنبہ ہے آپ کی ایک طرح سے فکر ہے آپ روضہ رکھتے ہیں دوسرا آدمی بھی روضہ رکھتا ہے بھے اب تو وہ آپ کے زیادہ قریب آگیا ہے اس لیے کہ آپ بھی روضہ رکھ رہے ہیں وہ بھی روضہ رکھ رہے ہیں آپ پیار سے محبت سے اپنا پیغام پہنچائیں کہو سکتا ہے وہ آپ کا پیغام قبول کر کے آپ جیسے ہو جائیں لیکن اس کے اوپر آپ فتوہ دیں اس کو آپ کافر کہیں اس براہ راس اس کی عبادت کے اوپر آپ تفسرہ کریں اس کو یہ کہیں کہ بھئی دوسقی ہے تو پلٹ کے وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اگر میں دوسقی ہوں کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تم جنت نہیں ہو سائے جہاں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں اس لیے یہ جنت کا معاملہ تو وہاں کا ہے جب وہاں جائیں گے یہی بہت کافی ہے کہ آپ کا کوئی بھائی اللہ کے لیے اس نے قدم دو بڑھایا وہ اس بنیاد پر آپ کی کنبے کا فرد ہو گیا کہ آپ بھی اللہ کے لیے قدم پڑھا رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ایک آدمی مرشق سے آ رہا ہے ایک آدمی مغرب سے آ رہا ہے ایک آدمی مسجد میں شمان سے داخل ہو رہا ہے ایک آدمی جنوب سے داخل ہو رہا ہے تو جتنے بھی آدمی یہ چاروں سندوں سے داخل ہوئے تو آپ کے بھائی ہیں اس لیے کہ آپ بھی کسی نے کسی سند سے داخل ہوئے اور جو کسی سند سے داخل نہیں ہوا اس سے آپ کا کوئی رشتہ دیں لیکن یہاں صدت حال یہ کہ جو مقصد میں کسی سمسد داخل نہیں ہو رہا اس سے خلاف کوئی مورتہ نہیں اور جو آپ کی برادری کا فرد بن کر آپ کے پاس آئے اس کے ساتھ متعید ہو کر پکر لو اور آپ اس میں تفرخانہ اپنا پیغام پیار محبت سے پہنچاؤ آپ کسی آدمی کو گالی دے کے اپنی بات نہیں مرماتا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیاتِ طیبہ ہمارے سامنے ہیں کہ حضور پاک نے جتنا بھی اسلام پھیلایا وہ اخلاق و محبت کی طرف پھیلایا حضور کی ساری زندگی آپ دیکھیں حضور کی ساری زندگی میں آپ کو انتقام نظر نہیں آیا اگر کبھی لڑائیاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑی ہیں تو وہ بھی پہلے اتماع میں حجت کر لیا گیا جب کوئی چارہکار نہیں رہا اور کافر بلکل ہی نہیں مانے مقابلے پر ہی آگئے تو حضور پاک صدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کرے گا دوسری بات جو میں یاد کرنا چاہ رہا تھا یہ عید کی حوالے سے کہ ہم لوگ دعائیں بہت کرتے ہیں عید میں دعا بقرہ عید میں دعا اب اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں وعدہ فرمایا اجعون ہی اصطریب رکھو مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا لیکن جو صورتحال ہمارے سامنے مثال کے سور پر میں تقریباً ستر سال کے قریب قریب پہنچ گیا ہوں میں نے ساری زندگی ایک ہی دعا سنی یادہ بنی اسرائیل کا بیڑا غرق ہو جائے آپ نے بھی سمجھ سنی ہوں گے کرونوں آدمیوں نے اس بات کے لیے دعا کی کہ یادہ بنی اسرائیل کا بیڑا غرق ہو جائے لیکن بنی اسرائیل کے بیڑا غرق کرنے کے لیے جو عملی جد و جہتی وہ ہم نے نہیں نتیجے میں دعا قبول نہیں ہوئی وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوئی اسی لیے قبول نہیں ہوئی کہ اللہ تعالی نے عبادہ کیا ہے پورا نہیں اللہ تعالی نے عبادہ سچا ہے براک ہے بعد یہ کہ اس کے پیچھے اولیے صرف دعا ہے سیدہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک آپ کے سامنے ہے کہ تین سو تیرہ بندے ان کے پاس تھے جنگے کونسی بدر تھی ہوئی جنگے بدر میں وہ تین سو تیرہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ساتھ لے گئے وہاں جا کے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالی جتنے بندے میں مجھے دستیاب تھے میں لاسکتا تھا وہ میں نے آپ کے حضور پیش کر دیئے اب آپ ہمیں فتح دیں اس کا ذریعہ کیا ہوا کہ تیس ہزار پرشتے تھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یا مدینہ میں بیٹھ کر دعا نہیں کر سکتے تھے وہ ذات اقتصو گرامی جس کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے جس کے ہاتھیلی میں ککڑیوں نے کرما پڑا جس سے جانوروں نے باتیں کی شکایت کی حضور تشریف لے جا رہے تھے وہ ایک اوٹ دیکھ کے حضور کو رونے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کے ہاتھ پیرا اور کہا اس کے مالک کو بلاؤں مالک آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ یہ اوٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ مجھ سے مزدوری تو پوری کراتا ہے لیکن مجھے کھانے کو نہیں دیتا میں کمزور ہو گیا اب دیکھیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو چلانے کی طاقت منتقل کر دی جب بھی اور اب بھی کہ آج بھی انہوں نے مکہ میں یا مدینہ میں بیٹھ کے کوئی تصرف نہیں کیا کوئی پھوک نہیں مارتا یا وہ بندہ جو چاند کے انشارے سے اللہ کا وہ محبوب اندہ جو ہاتھ کے انشارے سے چاند کے دو ٹکلے کر دی جس نے یا وہ پھوک مار کے پوری کاؤں کو مسلمان نہیں کر سکتا لیکن نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمل کیا پھر اللہ سے دعا ہماری صورت یہ ہے کہ عمل میں ہم ناقشت ہیں دعا میں بہت آلی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اب لوگ برملا اس کا اظہار کر دیں کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں خبول ہی نہیں ہوتی اور لوگوں کے اندر شک اور بس بسہ پیدا ہوئے کہ ساٹھ سال سے ایک ہی دعا کر رہے ہیں کہ بنی سلائل کی حکومت قائم نہ ہو اور ان کے غلام بن گئے اللہ میاں کیا سنتے نہیں ہیں اللہ میاں بے شک سنتے ہیں اللہ میاں آپ کی رکے جان سے زیادہ قریب ہیں لیکن صورت یہ ہے کہ اللہ نے ایک قانون بھی بنایا ہے کہ پہلے عمل بعد میں عجر اب آپ گھر میں آٹا ہی نہ گوندیں چوٹے کے اوپر پوہ ہی نہ رکھیں روٹی کے سکھانے کیا دعا مانگتے رہے ہیں آپ سارے سنتے ہیں اللہ مجھے روٹی کھلا دیں اللہ مجھے روٹی کھلا دیں اللہ مجھے روٹی کھلا دیں اور گھر میں آپ کی بے گم صحابہ سالن نہ پکائیں روٹی نہ پکائیں آپ کو کیا پیٹ بھر جائے گا تو ایک بات ہمیں یہ بھی تیہ کر لیے کہ جب ہم دعا کریں عمل ضرور ہے بنے وہ ناقص ہو اللہ میاں اس ناقص عمل کو بھی قبول کر لے کہ عمل ہو تو صحیح اچھا دعا جو ہے وہ بھی اجتماعی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفیل آخرت یا حسنتم وقینا حضاب النار یہ ہے ہمارے رب ہماری دنیا ہمارا ہماری آخرت یعنی اس میں بھی اجتماعی ہے یا اللہ ہمیں من حیث القوم سارے مسلمانوں کو اپنے ہنامات و اقرامات سے اس طرح نواز دے کہ ہماری دنیا بھی اچھے ہو جائے ہماری آخرت بھی اچھے ایک و اسلام میں انفرادیت کی گنجائش صرف اس حد تک ہے کہ آدمی انفرادی طور پر اپنے اعمال کا جواب دے لیکن ہر مسلمان کا ہر انفرادی عمل اجتماعی ہے مثلا ایک آدمی انفرادی طور پر نماز پڑتا ہے پوری قوم کے اوپر نماز پڑتا ہے جس طرح ایک فردی اوپر نماز پڑتا ہے اسی طرح پورے امت مسلمہ کے اوپر نماز پڑتا ہے لہذا نماز کی فرضیت جو ہے اس کی اجتماعی حصیت ہوگی ہے جس طرح حج صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے اسی طرح ایک صاحب نصاب آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہے اگر ایک کروڑ آدمی صاحب نصاب ہے تو ایک کروڑ آدمی کے اوپر حج فرض ہے اس کے مطلب ہے کہ حج ایک اجتماعی فرض ہے اسی طرح آپ لکات لے لیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزانہ کا اپنا ہے آپ پانچ وقت کی نماز ہی لیں محلے محلے مساجدیں وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں ایک آدمی گھر میں نماز پڑتا ہے ایک آدمی محجد میں نماز پڑتا ہے آپ اس کا فیدہ آپ کے سامنے ہیں دس آدمی کو آپ کے دوست بن جاتے ہیں دس آدمیوں کو آپ کی خیریت معلوم ہو جاتے ہیں دس آدمی آپ کی کسی الجن کسی پریشانی میں کام آ سکتے ہیں اور کام آتے ہیں لو دین کے علاوہ جب دنیا میں امور آپ دے گی وہاں بھی اجتماعی ہوتے ہیں اب یہ تھک ہوتے ہیں یہ بھی اجتماعی حیثت میں جب ٹھگی کرتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں بھی اجتماعی حیثت میں کوئی ٹھگی کرتے ہیں تو پکڑا جاتا ہے اسلام کے حوالے سے قرآن پاک کی تعلیمات کی روح سے سجدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے اور اللہ تعالیٰ کی مشیط سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ پوری مخلوق اجتماعی حیثت میں زندہ رہے اب ہوا چلتی ہے آپ یہ کہتے سکتے ہیں کہ ہوا انفرادی طور پر چلتی ہے کافر ہو ہندو ہو مسلم ہو ہشک ہو بیمار ہو زیب ہو درخت ہو کبوتر ہو شیر ہو بھگیار ہو ہاتھی ہو ہوا ایک اجتماعی حیثت سے سب کو فائدہ پوچھا ہے پانی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی انفرادی طور پر آپ کو فائدہ پوچھا رہا ہے جتنی بھی مخلوق آباد ہے انسان اور انسان کے اڑاوہ سب پانی پیتے ہیں اور پانی سے شراب ہوتے ہیں کبھی اللہ تعالی نے پانی کو انفرادی ہے جتنے زمین کے اوپر پیدا نہیں کیا اللہ حاضر قیام سورت چاند زمین آپ زمین میں ایک جہوں ڈالتے ہیں کئی سو جہوں اس نے ایک دانے میں سلکتے ہیں کیوں؟ زمین کو یہ بتا ہے کہ میں نے ایک جہوں کے دانے کو اگر لوگوں کے دانے کو نو سو آٹھ سو دانے میں تبدیل نہیں کیا تو نو انسان کی جو استماعیت ہے بھوگ کی وہ پوری نہیں ہوگی اسی طرح بارش ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بارش جب برستی ہو کچڑ پر نہ برسی ہو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بارش پہاڑ ایسے پہاڑ جن پر غاسی نہیں اکتا وہاں نہ برسی ہو بارش جب برسی کی تو اس کی ایک استماعی حیثیت ہوتا ہے ہر گھر میں برسے گی ہر زمین میں برسے گی ہر درخ اس سے سہراب ہوگا ہر آپ سے سہراب ہوگا اللہ تعالیٰ کی نظام میں اور اللہ تعالیٰ کا جو کائناتی سسٹم ہے اس کی اوپر جب آپ غور و فکر کریں گے تو ایک ہی بات آپ کی سنجھ میں آئے گی کہ یہ کائناتی پورا کا پورا سسٹم استماعی ہے انفرادی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک فرد کا نام نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کسی ایک فرد کا نام نہیں دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لئے استماعی تذکر تمہارے لئے سورج کو آسمان کو زمین کو اور اس کے اندر جو کچھیں سب تا سب تمہارے لئے مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے پیدا اٹھا تو جتنا بھی آپ غور و فکر کریں گے اسلام کے بارے میں آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ اگر اسلام میں استماعیت ہے تو وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا مذہب ہے اگر استماعیت ہے تو وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دوست ہیں اللہ کے محبوب کے امدی ہیں اور اگر استماعیت نہیں ہے پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہے اور تاریخ شاید ہے کہ مسلمانوں میں استماعیت نہیں جبکہ تھوڑے سے تھے مالی مسائل بھی نہیں تھے تین سو تیرہ آدمی جلیہ ہزار ہو جائیں ہو گئے ہوں گے پاس ہزار ہو گئے ہوں گے آج مسلمان ایک رب ہے اسد مسلمانوں کے پاس تدوار کو رکھنے کے لیے نیام نہیں تھی آج سورت حال یہ ہے کہ مسلمان ممالک کی زمینیں تیلوں سے بھری پڑھیں سونے سے بھری پڑھیں لیکن استماعیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو استماعی حیث سے زندگی گزار رہے ہیں وہ اس کا فیدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم سب کچھ ہوتے بھی بھوکے خلداش اور مہدش ہیں اور ان کے موتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک میں صفت کریں اسلام میں جو استماعیت ہے اس کو اپنے بھائیوں سے متعارف کرائیں یہ چھوٹے چھوٹے فرقوں میں ہم نہ بڑھ جائیں اگر اپنے مسئلت کو آپ کو پیش کرنا ہے اس میں کوئی عرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو لوگ ہمارے راستے پر خدم بڑھاتے ہیں ہمارے لئے جد و جہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے ان کے لئے بہت سارے راستے کھوڑ دیں اگر آپ اپنے فکر کے مطابق اپنے دوسرے بھائی کو اپنا بڑھانا چاہتے ہیں تو پیان سے محبت سے اخلاق سے خلوص سے اس کی خدمت کریں اپنا پیغام پہنچائیں تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا آپ بھی خوش ہوں گے آپ کا بھائی بھی خوش ہوں گا اور غیر مسلم اقوام نے جو تفرقے کا جار ڈال دیا ہے مسلمانوں میں وہ ناکام ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیت